ویلکم تو انٹیلیکچولز ایوینیو آج ہم جیوفری چاوسر کی دا پرو لوگ تو دا کینٹر بری ٹیلز میں سے پروگرس کے کریکٹر پر روشنی ڈالیں گے اس سے پہلے ہم یومن کے کریکٹر کو ڈیٹیل میں ڈسکس کر چکے ہیں یومن کے کریکٹر کو سمجھنے کے لیے اسی چینل پر جیوفری چاوسر کی پلی ڈسٹ کو وزٹ کریں اس کے ساتھ ساتھ اس لیکچر کا ویڈیو لنک نیچے ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے اب ہم آتے ہیں واپس پروگرس کے کریکٹر کی جانب پروگرس کا کریکٹر اس پوئم کی لائن نمبر 118 سے لے کر 164 تک کنسیسٹٹ ہے پوائٹ کہتا ہے در یعنی دیر وز آلسو آ ننے ننے مینز نن یعنی وہاں ایک نن بھی موجود تھی نن ایک ایسی راہبہ کو کہتے ہیں جو کہ چرٹ کی سرویسیز کے لیے چرٹ کی خدمات سر انجام دینے کے لیے دنیاوی معاملات سے اور دنیاوی امور سے مکمل طور پر لا تعلق ہو جاتی ہے ایک ایسی راہبہ بھی اس گروہ میں شامل تھی جو کہ انتیس لوگوں کا گروہ تھا جس میں تیسوہ چوسر اخود تھا وہ کہتا ہے آپ پروئرس یعنی وہ ایک پروئرس تھی یعنی وہ ایک راہبہ تھی that of her یعنی her اس کی سمائلنگ یعنی اس کی مسکراہت was full simple یعنی بہت ہی سمپل تھی بہت ہی سادہ تھی and koi اور اس کے ساتھ ساتھ وہ شرمیلی بھی تھی یعنی جس کی مسکراہت بہت سادہ اور شرمیلی تھی higher یعنی her greatest یعنی greatest oath یعنی oath was but by sainte loi یعنی sainte loi اس کی جتنی بھی مناجات تھی اس کی جتنے بھی دعوے تھے وہ محض sainte loi کے لیے ہی تھے sainte loi کے علاوہ اس کی مناجات اور اس کے دعوے اور اس کی قسمیں کسی اور کے لیے نہیں تھی and or she was clipped clipped means called یعنی وہ کہلاتی تھی madame aglantine یعنی وہ madame aglantine کے نام سے مشہور تھی اسے لوگ madame aglantine کے نام سے پکارہ کرتے تھے full wheel wheel means well she song یعنی وہ گاتی تھی وہ بہت ہی امدہ گاتی تھی the service یعنی عبادات سے متعلق divine یعنی alohi یعنی وہ alhami نغمات بڑی خوبصورتی سے گایا کرتی تھی entuned یعنی intoned اس کا مطلب ہے ایک خاص لہجے میں پڑھنا in her nose اپنے ناک اپنے ناک سی مطلب ہے مناسب انداز میں وہ بڑے ہی مناسب انداز میں بڑے ہی لہن سے اور ایک خاص طرز میں اپنے ناک میں کچھ پڑھتی تھی یعنی وہ جو گیت گایا کرتی تھی جو کہ الہامی اور مذہبی قسم کے گیت تھے وہ ایک خاص لہن میں اپنے ناک میں ہی گنگنایا کرتی تھی and french یعنی french she speak اور وہ بولا کرتی تھی speak کا مطلب ہے speak یعنی وہ فرانسیسی زبان بولا کرتی تھی full fair بڑی امدگی سے and fatisly شاندار طریقے سے فرانسیسی زبان بولا کرتی تھی after the school school یعنی school of stetford یعنی stetford کے school at boy یعنی bow اس کا مطلب ہے کہ وہ stetford at bow کے school کے لہجے میں بولا کرتی تھی یعنی جو اس کا dialect تھا بولنے کا french language میں وہ school of stetford at bow کا طرز فکر تھا for french of paris was to hire annoy اور paris کی جو فرنچ زبان ہے اس سے وہ مکمل طور پر بے خبر تھی یعنی اسے اس accent کا یا اس dialect کا علم نہیں تھا جو کہ paris میں بولی جاتی تھی at meet یعنی میل کے درمیان کھانے کے دوران ویلے ٹاٹ بڑی امدگی سے سکھائی گئی تھی was he with all مکمل طور پر یعنی اسے مکمل طور پر کھانا کھانے کے عداب سکھائے گئے تھے یا وہ کھانا کھانے کے عداب سے مکمل طور پر آشنا تھی she lead lead کا مطلب ہے let no morsel morsel کا گرنا وہ اپنے ہونٹوں سے کوئی بھی نوالہ نیچے نہیں گرنے دیتی تھی یعنی اسے کھانے پینے کے عداب اس طرح سے سکھائے گئے تھے اس نے بڑے امدگی سے ان عداب کو سیکھا تھا کہ جب وہ کھانا کھاتی تھی تو اس کے ہونٹوں سے کوئی بھی نوالہ نیچے نہیں گرتا تھا وہ کسی بھی نوالے کو اپنے مو سے نیچے نہیں گرنے دیتی تھی نے ویٹے نے یعنی نور ویٹے یعنی ویٹ ہر فنگرز یعنی نہ ہی اس کی انگلیاں تر ہوتی تھی انہر ساس ڈیپے ڈیپے یعنی ڈیپ گہرے شوربے میں یا گہری چٹنی میں بھی اس کی انگلیاں نہیں ڈوبتی تھی یعنی وہ اتنی صفائی سے کھاتی تھی کہ جب وہ کھانا کھا رہی ہوتی تھی تو شوربے یا چٹنی میں اس کی انگلیاں تر نہیں ہوتی تھی اس کے ہاتھ خوش ہی رہا کرتے تھے ویل کڑے کڑے مینز کڑ بڑی امدگی سے بڑی شایستگی سے شی کیری یعنی وہ اٹھاتی تھی اور بڑی اچھی طرح سے لکمہ لے لیتی تھی اور ہمیشہ اس معاملے میں بڑی محتاط رہتی تھی یعنی وہ بڑے محتاط انداز میں ایک لکمہ اٹھاتی تھی اس لیے محتاط طریقے سے لکمہ اٹھانے گرتا تھا دیٹ نو ڈروپے ڈروپے مینز ڈروپ نے فیلے فیلے مینز فیل یعنی کوئی بھی کترہ نیچے نہیں گرتا تھا اس کے سینے پر بھی شوربے یا چٹنی کا کوئی کترہ نہیں گرتا تھا ان کرٹیسی یعنی شایستگی میں آلہ طور طریقوں میں وہ سیٹ مچل مچل کا مطلب ہے مچ ہر لیسٹ جو شایستگی اور آلہ طور طریقے ہیں وہ اس کے لئے بہت زیادہ خوشی کا باعث تھے یعنی شایستگی اور سلیک اشاری اس کے لئے خوشی مسررت اور لطف کا باعث تھے ہر اوور لپے یعنی اوور لپے کا مطلب ہے اپر لپ یعنی اس کے ہونٹوں کا اوپر والا حصہ وہ بہت اچھی طرح ساف کر لیا کرتی تھی کہ اس کے کپ میں ہلکا سراغ دکھائی نہیں دیتا تھا آف گریز یعنی چکنائی کا وینچ درانکن جب وہ پیا کرتی تھی یعنی درنک کرتی پیتی ہیڈے ہر درافٹ یعنی اپنے گھونٹ جب وہ پیالے میں سے گھونٹ پیتی تو اس کے بعد وہ اپنے ہونٹوں کے اوپر والے حصے کو بھی اچھی طرح سے صاف کر لیا کرتی تھی اور اس کپ کو یا اس برطن کو بھی اچھی طرح سے صاف کرتی کہ اس میں بھی چکنائی کا کوئی انصر باقی نہ رہ جاتا تھا فول سی میلی یعنی بڑے مناسب طریقے سے میٹے میٹے میل یعنی اپنے کھانے پر روٹے 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 یعنی وہ اپنے کھانے پر بروقت اور مناسب طریقے سے پہنچ جایا کرتی تھی یعنی وہ کھانے پر بلکل نفاست سے پہنچ تھی اور جب وہ کھانا کھا رہی ہوتی تو اتنی نفاست سے کھاتی تھی کہ اس کی انگلیاں بھی شوربے سے محفوظ رہتی تھی اور اس کے موں سے کوئی نوالہ بھی نیچے نہیں گٹا تھا اور جب وہ پیالے میں سے کوئی چیز پی رہی ہوتی تھی تو وہ اتنی نفاست سے اپنے ہونٹوں کے اوپر والے حصے سے چکنائی کو صاف کرتی کہ اس کے ہونٹوں کے اوپر والے حصے پر کوئی چکنائی کا سراغ نہ رہ جاتا اور یقینا شی واس اف گریٹ ڈیسپورٹ ڈیسپورٹ کا مطلب ہے ڈیسپورٹ یعنی ہنسی مزاق کی عادی ہونا وہ بلا شبہ ہنسی مزاق کی عادی تھی یعنی اس کی شخصیت میں ہنسی اور مزاق کا انصر نمائی تھا وہ اس چیز کی یقینا عادی تھی اور مکمل طور پر خوشگوار مزاج کی حامل تھی اور بہت ہی شگفتہ تھی یعنی وہ بہت ہی زیادہ خوشگوار مزاج اور شگفتہ مزاج کی مالک تھی اور وہ بہت زیادہ درد محسوس کرتی بہت زیادہ ٹینشن لیتی بہت زیادہ محنت کرتی یعنی کاؤنٹر فیرے کا مطلب ہے نقل کرنا چیری یعنی بہیوئر وہ سخت جدو جہد کرتی کس چیز کے لیے جدید طور طریقے سیکھنے کے لیے وہ شاندار طور طریقے سیکھنے کے لیے بہت زیادہ جدو جہد کرتی تھی کون سے شاندار طریقے آف کوٹ یعنی شاہی وہ شاہی طور طریقے سیکھنے کے لیے بہت جدو جہد کرتی اور اپنے طور طریقوں میں بہت ہی نمائی دکھائی دینے کی کوشش کرتی تھی یعنی وہ شاہی طور طریقے سیکھنے میں اور بہت ہی امدہ اور عالی طور طریقے سیکھنے کے لیے بہت زیادہ جدو جہد کیا کرتی تھی and to ben holden ben کا مطلب ہے be holden کا مطلب ہے held and ben holden dine of reference reverence کا مطلب ہے تعظیم اور وہ تعظیم کے لائق سمجھی جاتی تھی وہ تعظیم کے قابل یا قابل تعظیم قابل تحسین سمجھی جاتی تھی یعنی عزت کے قابل اسے سمجھا جاتا تھا لیکن اگر ہم ذکر کریں اگر ہم اس کے عالی اخلاق کا یا اس کے ضمیر کا ذکر کریں تو وہ انتہائی قابل تعظیم خاتون تھی وہ بہت زیادہ سخی تھی صدقات اور خیرات دینے والی تھی اور بہت ہی زیادہ ہمدرد خاتون تھی وہ بہت زیادہ سخی اور ہمدرد خاتون شی وڈے ویپے ویپے یعنی وہ رو پڑتی تھی اگر وہ کسی چوہے کو دیکھ لیتی تو وہ بہت زیادہ روتی اب کس چوہے کو دیکھ کر وہ روتی تھی یعنی اگر وہ کسی شکنجے میں فسے ہوئے چوہے کو دیکھ لیتی تو وہ زارو کتا رویا کرتی تھی یعنی حرم دل تھی کہ ایک چوہے کی تقریف بھی اس سے برداشت نہیں ہوتی تھی اگر وہ کسی مردہ یا زخمی چوہے کو دیکھ لیتی یا اس کے ساتھ ساتھ کسی ایسے چوہے کو دیکھ لیتی جو کہ شکنجے میں فسا ہوا ہو تو وہ بہت زیادہ رویا کرتی تھی یعنی اس کے پاس بہت چھوٹے چھوٹے شکاری کتے بھی تھے جنہیں وہ کھانا کھلایا کرتی تھی یعنی وہ کتوں کو بھی کھانا سرف کیا کرتی تھی جن کی وہ مالک تھی اور امدہ ترین آلہ قسم کی روٹی دیا کرتی تھی اور اگر ان میں سے کوئی ایک بھی شکاری کتا مر جاتا تو وہ زارو کتار رویا کرتی تھی کیونکہ وہ ان کو خراک دیا کرتی تھی اور کھانے میں وہ انہیں بھنا ہوا گوشت دودھ اور آلہ اور امدہ روٹی کھانے کو دیتی تھی اور اگر ان شکاری کتوں میں سے کوئی کتا مر جاتا تو وہ زارو کتار رویا کرتی تھی اور اف یعنی سمارٹ بڑی تیزی سے اور اگر کوئی ان کتوں میں سے کسی کو زور سے چھڑی کی ضرب لگا دیتا اور وہ مر جاتے تو اس پر وہ روتی تھی اور یہی اس کا خسن اخلاق تھا اور یہی اس کی نرم دلی تھی یعنی وہ سراپا خسن اخلاق کی مالک اور نرم دل تھی فول سیمیلی یعنی مکمل طور پر مناسب طریقے سے ہر ومپل ومپل کا مطلب ہے سر کو ڈھا اپنے والا رمال پینچٹ پینچٹ کا مطلب ہے یعنی پلیٹر جس پر پلیٹس ڈالے ہوں یعنی جس پر شکن ڈالے ہوں ووز یعنی اس کا جو سر کا کپڑا تھی ہر آئیز گری ایز گلاس اور اس کی آنکھیں شیشے کی طرح سرمہی تھی ہر موت اس کا مو فول سمال بہت ہی چھوٹا تھا اور وہ نرم تھا اور سرخ رنگ تھا اس کا چہرہ قدر چھوٹا نرم ملائم اور سرخ تھا لیکن یقین شی ہی 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 یعنی اس کا جو ماتھا تھا اس کی جو پیشانی تھی وہ بہت ہی خوبصورت تھی لیکن یقین اس کی پیشانی بہت زیادہ خوبصورت تھی سپینے یعنی ایک بالشت یعنی اس کا ماتھا بہت خوبصورت تھا اور تقریبا اس کی چڑائی ایک بالشت یا نو انچ تھی ای ٹرائی یعنی خیال کرنا میرا خیال ہے کہ اس کی جو پیشانی تھی اس کی چڑائی نو انچ یا ایک بالشت تھی فار ہارڈی یعنی بہمشکل ہی شی ووز نٹ انڈر گروئے یعنی وہ پست قد نہیں تھی اور یقیناً وہ پست قد نہیں تھی یعنی اس کا قد بھی درمیان نہ تھا فل فیٹیز فیٹیز مینز نیٹ یعنی وہ مکمل طور پر ساف ستھرے رکھتی تھی یعنی اس کا جو لباس تھا اسے وہ بہت زیادہ ساف ستھرہ رکھتی تھی اس کا لبادہ ساف ستھرہ اور اجلہ تھا وار وار مینز اویر یعنی جہاں تک میں باخبر تھا جہاں تک میرے علم کا تلق ہے میں نے جب بھی اسے دیکھا اس کا جو لبادہ یا اس کا جو لباس تھا وہ بہت زیادہ ساف ستھرہ تھا وہ اپنے لباس کو ساف ستھرہ ہی رکھتی تھی اور چھوٹے سے مرجان کے اپنے بازوں پر مرجان کے بنے ہوئے اپیر آف بیڈیز یعنی سیٹ آف بیڈز وہ اپنے بازو پر مرجان کے منکوں کا ایک سیٹ لٹکائے ہوئے رکھتی تھی جن کی رنگت سبز تھی وہ سبز رنگ کے مرجان منکوں کا ایک سیٹ اپنے بازو کے ساتھ لٹکائے ہوئے رہتی تھی اور وہ لٹکاتی تھی اب بروچ ایک بروچ یعنی ایک پن والا جیولری کا پارٹ آف گولڈ سونے کا فل شینے جو کہ بہت زیادہ شینے چمکتا تھا شائن کرتا تھا اور وہ چمکتار قسم کا ایک بروٹ جو کہ سونے کا بنا ہوا تھا اور سونے کا چمکتار بروچ وہ لٹکائے پھرتی تھی جس پر انگریزی حروف تحجی کا پہلا حرف کندہ کیا گیا تھا یعنی جو بروچ وہ لٹکائے پھرتی تھی گولڈن بروچ جو کہ گولڈ کا بنا ہوا تھا اور بہت چمکتار تھا اس کے اوپر انگریزی زبان کا حرف کندہ کیا گیا تھا اور اس کے بعد لکھا تھا جس کا مطلب ہے یعنی محبت سب کو فتح کر لیتی ہے یعنی محبت فاتح عالم اس کے اوپر اے لکھا تھا اور اس کے ساتھ محبت فاتح عالم لکھا ہوا تھا اور وہ اپنے ساتھ ایک اور راہبہ کو بھی رکھتی تھی یعنی جو کہ اس کی سیکرٹری تھی اس کی اس کے متحد تھی اور پریسٹیز اور پریسٹ تھے اور تین پادری بھی اس کے ہمراہ تھے یعنی اس کی خدمت پر ایک راہبہ اور تین پادری ہمیشہ محمور رہتے تھے جو کہ اس کے ساتھ ہر جگہ آیا جایا کرتے تھے تینک یو فور اٹینڈنگ تس لیکچر